موسیقی پروگرم باتوں باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا میز بانہ یاز مورس اور آپ جانتے ہیں اس پروگرم میں ہم آپ کو ایسی لوگوں سے ملواتے ہیں جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اور اپنے شعبے میں اپنا نام بناتے ہیں آج میرے ساتھیں کیسی ہی انسپائرنگ گیس موجود ہیں جن کی کہانی بڑی شاندار ہے اور خاص اور پئی ان تمام لڑکیوں کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری ہے جو اپنے معاشرے کا اپنے خاندان کا اور سب سے بڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں آج میرے ساتھ پروگرم میں غلام فاطمہ گھلو موجود ہے جو کہ اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں یو ٹی ان کی زندگی کہانی ان کی زبانی سنیں گے اور پروگرم باتوں باتوں میں وہ باتیں بوچھیں گے جنہوں نے ان کی زندگی کو متاثر کیا ہم سب سے پہلے تو تھانکیو سو مچ وقت دینے کے لیے اور آج ہمارا ساتھ گفتگو کرنے کے لیے نانا تھانکیو سو مچ آپ نے مجھے یہاں بلائیا and it's really a pleasure for me سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ کی زندگی کہانی آپ کا تعلیمی سفر کیسے شروع ہوا اچھا میں دادو دوستک جو ہے ہمارا بہت backward area سمجھا جاتا ہے تو میرا تعلق وہاں سے ہے میری جو education ہے schooling ہے وہ دادو کی ہی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دادو دوستک میں جو ہے وہ لڑکیوں کو جو ہے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے میں نے الحمدللہ سے وہاں پہ اپنی پوری schooling جو ہے وہ complete کی and then we move to other cities like ہیدر آباد اور کراچی اور باقی میری education وہاں سے ہے تو یہ میرے لیے بہت ایک بڑا عزاز کی بات ہے کہ میرے پیرنٹس نے یہاں اس سٹی میں مجھے ایسے education دی یہاں پہ دادو دسٹک میں تو I think it's very صحیح مجھے یہ بتائی جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ بڑا مشکل تھا خاص طور پر ایک ایسے علاقے میں جہاں گھلز کی education کو اتنا promote نہیں کیا جاتا تو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے support رہی you are lucky اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں obviously میرے پیرنٹس نے ہمیشہ سے مجھے لڑکی نہیں بلکہ اپنا بیٹا سمجھا ہے اور مجھے شروع سے ایسے ہی treat کیا ہے صحیح اور I am very thankful to them obviously کیونکہ آج جو کچھ بھی میں ہوں اپنی پیرنٹس کی وجہ سے ہوں اور انہوں نے مجھے اتنا support کیا اور thanks to Allah کہ انہوں نے مجھے ایسے موکے دیئے chances دیئے اور میں نے اپنے آپ کو proof بھی کیا کہ میں ان کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں صحیح تو CSS کرنے کا رجھان کیسے ہوا کیا موٹیویشن تھی کس نے inspire کیا کہ آپ اس طرف آئے اچھے شروع سے یہ تھا کہ مجھے medical میں جانے کا بہت چوت تھا صحیح 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 تو craze تھا ایک لگ بچپن سے لیکن کہیں نہ کہیں لیکن میں 10th standard جب میں metric میں تھی تو ہمارے city میں ایک book fair لگا تھا تو میں سرچھ انہوں نے بکس اور جو میں نے وہ بکس لیے وہ سارے تھے پاکستان history کے صحیح تو میرے ذہن میں کہیں کہیں نہ کہیں تھا کہ مجھے css کرنا صحیح پتہ نہیں تھا لیکن وہ click تھی کہ مجھے یہ چیز ضرور کرنا ہے لیکن medical کا شوق تھا وہ society سے آیا کیونکہ ہمارے یہ concept ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو doctor بڑھنا ہے اور لڑکوں کو انجنیئر بڑھنا تو وہ چیز وہاں سے آئی تھی لیکن اندر میں یہ چیز ضرور تھی کہ مجھے css کرنا ہے تو بچپن سے ہی شوق تھا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بکس پڑھتی تھی اور اندر میں ایک وہ چیز تھی سو css کی میں نے and pcs کی کس سال میں آپ css جی میں css css کا attempt مینے دو دفا دیا تھا but unfortunately نہیں ہو پایا then 2018 میں میں pcs کا exam دیا and alhamdulillah alhamdulillah میں PMS provincial management service میں allocate ہوئی and now I'm ACUT dadu and اس سے پہلے میری first posting جو تھی that was section officer in finance department and وہ پہ بھی جو مجھے section ملا تھا وہ میرے بہت آپ کہیں کہ مجھے چانس ملا بہت کچھ سیکھنے کا I was in TIU text reform unit جو پورے Asindh کی جو text collection وغیرہ ہوتی ہے یا جو reforms ہوتے ہیں especially اس پر کام کیا and then I moved to back my homeland dadu district اور وہاں پہ میری جو posting مجھے ملی that is a chief monitoring office district dadu education department میں اور اس میں میں نے خوب دل کھول کے کام کیا بڑا مزہ آیا enjoy کیا اور enjoy تو کیا بلکہ میں نے اپنے دل سے contribute کیا جو بھی میری job description تھی اس حال سے صحیح کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے بھائی شہر میں جہاں پیدا لڑکیوں سے خواتین سے گفتگو ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ feeling کیسا نام دے گے خوشی تو بہت ہوتی ہے لیکن اپنے home town میں job کرنے کا جتنا مزہ ہے اس کے چیلنجز بھی بھی جیادا سہی لوگوں کہ تو اکوات آپ سے ہوتی سپیشلی سپیشلی ون یو تو تمہیں تب کی بات کر رہی ہوں تو مزہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن چیلنجز آپ کو بہت زیادہ ہوتے ہیں صحیح کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ اپنی فیملی کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے تو اور آپ کو لوگ زیادہ جانتے ہیں پرسنلی تو ان سے ڈیل ہوتا ہے اور چیلنجز بڑھ جاتے ہیں آپ کے صحیح کس چیز نے آپ کو ہمیشہ موٹیویٹی رکھا فوکس رکھا جو آپ کا مقصد تھا جو آپ نے ابھی تک achievement کی ہے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں لیکن میرے لئے ایک چیز تھی کہ مجھے کرنا ہے بس ایسا نہیں ہے بس بیٹ جانا ہے الحمدللہ I'm married and میری بچے بھی ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا بھی اپنا مزا ہے لیکن لائف پارٹنر کا اہم رول ہوتا ہے کہ آپ سپورٹ کرتے بہت بڑا رول ہوتا ہم طور پر ہم نے یہ کہا مرد ہم اچھے مردوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اہم رول کا دا دیکھیں جیسے آپ نے کہا ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہوتا ہے تو میں کہتے ہوں کہ ہر کامیاب married عورت کے پیچھے اس کے husband اور in-laws کا کام ہوتا ٹھیک آپ جہاں پر تو اگر ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز کرنا مشکل نہیں ہوتی مجھے جیسے پیرنٹس نے سپورٹ کیا تھا مجھے اپنے husband نے سپورٹ کیا اپنی in-laws نے میری جو father in-laws ہے وہ میری جو mother in-laws ہے وہ سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا obviously تب ہی اس مقام کیونکہ جو interview ہم کر رہے خاص سٹوری کی وجہ سے جو آپ کا کام ہے education کے حوالے سے اور میں کراچی سے ہوں اور ہم بہت سارے میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب انٹینئر سنگ کی بات کی جاتی ہے تو education کے حوالے سے سکولوں کے حوالے سے خاص طور پر گورنمنٹ سکولوں کے حوالے سے بڑی منفی خبریں آتی ہیں اس حوالے سے آپ کام کر رہی ہے کام کیسا تھا کیا تھا اور کیا آپ بہت رہی کیلئے education کے لئے کام کر رہی اچھ ہمیں یہاں پہ جسے آپ نے question کیا government schools کے بارے میں یہاں پہ ضرور کوڈ کرنا چاہوں گی کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں چیلنجز ہمیں basic facilities سے لے کر اور ساری دنیا میں جو ابھی سلیبس چل رہے یا جو ابھی curriculum چل رہے یا جو level چل رہی ہے education کی وہاں تک چیلنجز ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو education دی جا رہی ہے اس میں اور باہر کی education میں ڈیفرنس ہے بلکہ ہمارے جو basic facilities ہمارے بچوں کو مل رہی ہیں جو basic چیزیں ہیں ان میں بہت 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 فرمس ہے لیکن no ڈاوٹ چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن ان سب پہ تو discuss بہت ہوتا ہے لیکن میں ابھی یہاں پر چیزیں کوٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ میں نے نہ صرف چیلنجز بہت دیکھے education میں بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کچھ ہیڈ میسٹریسز کچھ پرنسیپلز کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ایسے الائکوں میں جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدلللہ الحمدلللہ میں نے دادو ڈسٹک میں جیسے میری پوسٹنگ تھی تو میں نے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے دادو اگر آپ ہیدر آباد سے آئیں گے خداباد لے لے یا اس کے آس پاس ایڈیا وہاں سے لے کر میں نے جہاں پر بلوچستان لگتا ہے وہاں تک ٹریول کیا اور سارے سکولز وزیٹ کیے تو یہاں پہ کچھ سکولز ایسے بھی ہیں جہاں پر اپنی آپ مدد جیسے میں آپ کو چھوڑا سا اگزیمپل دوں ہماری پینڈیمک ابھی چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم ایسے پیس پہ بہت فوکس تھے کہ سکولز میں بھی ایسے پیس کو فالو کیا جائے تو میں ایک چھوڑے سا اگزیمپل پہ بس آپ کو بتا دوں گی کہ جس کو کرنا ہوتا ہے وہ 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 پہ کرتا ہے یہ پہ ایک بہت بہت بیکورڈ ایریا ہے وہاں پہ میں ایک سکول میں گئی اس سکول میں جو اس کا پلے گراؤن تھا مٹی کا بنا ہوا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ ایک بکٹ تھی سٹیل کی وہ اتنی ساف بکٹ تھی اس میں پانی بھرا ہوا تھا ہن واش کرنے کے لیے اور ساتھ ہی سابن پڑا ہوا تھا تو میں اس چیز کو دیکھ کے میں اتنا انسپائر ہوئی اور یہ چیز جو ہے سب کے لیے انسپائرنگ ہونی چاہیئے انسپائرنگ اس حوالے سے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس میں سب کچھ کر سکتے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کچھ کریں گے لیکن اس ہیڈ میسٹریس نے اپنے بچوں کے لیے ایک بکٹ میں صاف ستھرا پانی تھا اور اس کے ساتھ سابن پڑا ہوا تھا یہ شو کرتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ کنٹریبیوٹ اپنے لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کر سکتے تو ایسی پوزیٹیو چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں بلکل صحیح کیا میسیج آپ دینا چاہیے خاص اوپر ان والدین کو ان لڑکیوں کو جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں معاشرے کی طرف سے خاندان کی طرف سے مالی حالات ہیں یا سم ٹائم ایسی اور چیلنجز ہوتے ہیں کہ وہ ایڈوکیشن نہیں حاصل کرواتے اچھا اس میں دیکھیں ہمارے یہاں جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے اس کا ریزن بہت بڑھا ہے ایف یو آر ٹاکنگ اباؤ کہ جو ہمارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اشرف المقنوقات بنا کے تو اس حوالے سے اللہ کے سامنے عورت مرد دونوں برابر ہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گی ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے میں یہ کہوں گی برابر اس لیے نہیں ہیں عورت اور مرد دونوں کی چیلنج دیفرنٹ دونوں کی رسپونسیبیلٹی دیفرنٹ ہیں دونوں کو چلنا ہے لیکن الگ الگ حساب سے تو اس لیے آپ میرا میسج یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہو جس فیلڈ میں بھی ہو تو اس میں آپ اپنی رسپونسیبیلٹی کو جانے اپنی لیمیٹیشن کو جانے اور پھر چلے اور آپ نے جو پیرنٹس کی بات کی خود ایک ماں ہوں لیکن میں سب مدرز کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹا سا ایک 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 جب گھر میں گوشت بنتا ہے تو اپنی ماں جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہ بوٹی رکھ رکھ ٹھیک ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اپنے جو آپ کے بچے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس میں اس حساب سے فرق نہ رکھیں کیونکہ یہ فرق تو اللہ نہیں رکھا لیکن no doubt in terms of responsibilities in terms of limitations in terms of living a life there is a difference between female and male تو وہ چیز آپ ضرور اپنے بچوں کو سکھائیں لیکن basic چیزوں پہ آپ ضرور یہ کہیں کہ اگر ایک لڑکے کا حق ہے کامیاب ہونے کا تو ایک عورت کا بھی حق ہے اب اس میں یہ نہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ جو ہے تو وہ کامیاب ہے یہ نہیں ہے بہت پیغام ان لوگوں کے لیے جو حالات اور مشکلات کا شکوا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو وصائل ہیں انہی میں سے آپ نے رستے تلاش کرنے ہیں اور اگر آپ کی لگن سچھی ہے ارادے پکتہ ہے اور نیت صاف ہے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ساری opportunities ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سفر میں ساب دینے کے لئے تیار اپنا بہت سارا خیال لگے گا thank you so much